نیو نیوز نے شہر قائد میں مسائلستان تلاش کر دیا کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن کے مکی انسند حکومت اور شہری انتظامیاں سے مایوس ہو گئے شہری کہتے ہیں کہ چودہ سال سے پانی کا انتظار کرتے ہوئے ایک نسل گزر گئی آنے والی نسل بھی اسی انتظار میں پوری ہو جائے گی تفصیلات بتا رہی ہیں سرفراس قائم خانی جب سے یہ سیف الدین خالد نے انچار بنا ہے وہ اس کے بعد سے پانی ہمارا کٹتا گیا اور رنگی ٹاؤن جانے والوں کا استقبال ٹوٹی ہوئی سڑکوں اور گندگی سے ہوتا ہے یہ تو مسائل کا آگاز ہے بجلی آنے کا نام نہیں لیتی کئی سالوں سے پینے کے پانی کا انتظار کر رہے ہیں علاقہ مکین اپنے منتخب کردہ نمائندے رکن سندہ سمبلی سیف الدین خالد سے سخت نالہ ہیں سیف الدین خالد صاحب نے تقریباً ایسا پچاسو لائن بیچا ہے جس کا میں آپ کو گوا دوں گا دکھاؤں گا کہاں کہاں سے ان لوگ نے یہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے کون بڑے ہیں جب ہم سب ان کو گھوٹ دیتے ہیں کوئی ہمارے وہ پوچھنے والا نہیں ہے آج تک کوئی آگے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کا پانی کے کیا مسئلہ ہے ملی بھگت سے کراچی گورنمنٹ اور سین گورنمنٹ نے دونوں نے مل گئے یہ عوام کو تکلیف دیا ہے کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن جے بلاک کے مکین بےہیس حکمرانوں کے باعث اب تر زندگی گزارنے پر مجبور ہے پانی گھر پہنچانے کا طریقہ موٹریں وجلک کی تاریں معصوم شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی مگر انتظامیاں خاموش یہاں پہ دو تینیں جانے بھی گئی ہیں آپ نے وائر وغیرہ کا بنایا ہوگا شوٹیج وغیرہ تو اس میں آپ نے دیکھا ہو کس طریقے سے تار وغیرہ لگا ہوئے ہم لوگ بائیس بائیس سکتے ہیں ہم خلیب آدمی نہیں خلیس سکتے بچے ہمارے پیاسے رہ جاتے ہیں وارٹرین سیورج بورڈ کے ملازمین بھی مسلسل ان زخم خوردہ شہریوں کے زخموں پر نمک لگاتے رہے مکین کہتے ہیں کہ ادنان نامی وارٹر بورڈ کا ملازم پانی دینے کے نام پر لاکھوں روپے بٹور چکا ہے کیمرامین افران بشیر کے ساتھ سرفراز قائم خانی نیو نیوز کراچی